روتور آج دی رائزنگ سرار کیا شاندار یہ کھلاری ہے اور کیا شاندار اس نے بلے بازی کی ہے بڑے لوگوں کے دل سڑنے والے ہیں بڑے لوگوں کے دل سڑنے والے کیونکہ ایک سے بھر کر ایک پلیڈ نکلے جا رہا ہے ادھر ایک پلیڈ ابھی حضم نہیں ہوتا تو دوسرا کھلاری پناہ لی کہاں سے اڑ کر آ جاتے ہیں اور تو اکھیر بچا دی ہوئی ہے پہلے میچ پہ رن اوٹ ہونے والا دوسرے میچ پہ پچاس کرنے والے نے تیسرے میچ کے اندر اپنا میڈن سو مارا کیا شاندار قسم کا سو مارا ایک سو تیس رن ایک سو تیس رن فیفٹی پرسن رن اس نے آج ٹوٹل کے اندر سکور کر دیا اسٹیلیا کے اندر کتر گیا وہ اسٹیلیا کے اندر کتر گیا وہ بجا دیا سب کا پکڑ کے گھنٹا اسٹیلیا کا پکڑ کے گھنٹا بجا دیا آج گائی کورڈ نے کتر گیا وہ میکسوال کتر گیا پیٹ کمیز کے بچے پاہر نکل کے آنا بیٹا یہ ویرات کولی نے نہیں انکس کے لئے یہ رویچھرما نے نہیں انکس کے لئے یہ کیا راہون نے نہیں انکس کے لئے یہ راتو راج گائی کورڈ نے کھلیا ہے بہت ٹیلنٹ ہے ان میں بہت گریڈ انکس کے لئے انہوں نے اینڈ تک بیٹ کو کیا مگر اس کے بابجود جب آپ لوزنگ سائٹ پہ ہوتے ہیں تو دل ٹوٹ سا بھی جاتا ہے کہ آپ جو آپ کو ہیڈ لائنز ملنی چاہیے ہیں وکٹری کے بعد وہ نہیں ملتی ہے اس لئے کرکٹ میں ہفیشہ یاد رکھیے گا کہ ویڈ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے انڈویچل پرفارمنسز جو ہیں وہ سیکنڈ ٹیئر پہ یا سیکنڈ ہیڈ لائن بن جاتی ہے اگر آپ مچ آر جائیں ایک ہی پلیئر چلا باکی سارے جو بڑے بڑے پلیئر ڈالے میں سے چینجز کیوئے جو کوئی چلا نہیں ہوا میں وہی کہہ رہو نا کہ افغانیسان والا میچ ہے مجھے یاد آگے کہ جب وہاں پہ بھی ایک کرٹیکل کنڈیشن تھی وہاں پہ بھی آگے میکسویل چلے تو کہہ لیں کہ یہ جیتنا تمہیں ہو پرفارمنسز کافی اچھی رہی ہے انڈیا کی بہتنا بڑا ٹارگٹ سیٹ کرنا بھی میرے کہل سے کچھ چھوٹی بات نہیں ہے بہت اچھی پرفارمنسز رہی ہے پیچھے دو میچ آپ نے دکھے سمجھنے کے ایسے ایک ون سیکنڈ میچ ہی رہے ہیں پیچھے والے اور اس طفح تھوڑا آسٹریلیا فائٹ کی ہے میکسویل بھئی جوڑوں میں رڑ گیا پھر جائین دوستو پاکستان بریکنگو چال میں آپ سبی کا ہر دیکھ سباگت میکسویل کے ہیرویک اننگز کے کارن آسٹریلیا نے بھارت کو تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ہارا کر سیریز کو زندہ رکھا ہے پر پوری دنیا کے چرچے میں روتو راج گائیگوارڈ کا نام سب سے اول میں لیا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے روتو راج گائیگوارڈ نے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں بیٹنگ کی ان کی تاریخ تو اب پاکستانی میڈیا بھی کر رہا ہے جہاں پر پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پہلے دو وکیٹ سستے میں جانے کے بعد روتو راج گائیگوارڈ نے پورے میچ کے پریشر کو سوک کر جس طرح سے پاری کھیلی ہے روتو راج گائیگوارڈ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑے بلے باج بنیں گے اور جہاں پر پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آئی پیل سے اب ایک نہ ایک بڑے بڑے پلیئرز نکلتے جارے پہلے یسیشوی جیشوال، رینکو سنگھ اور اب روتو راج گائیگوارڈ روتو راج گائیگوارڈ کی ہی پاری تھی جس کے کارن بھارت دو سو کے پار پہنچ پایا اور جیسے ہی ایکسویل کی آتشی پاری دیکھی تو پوری دنیا کو یہ لگا کہ روتو راج گائیگوارڈ کی ایننگز پوری طرح ویشٹ ہو گئی کیونکہ یہ وہی آئی پیل کے بولرز تھے جو کی آئی پیل میں اچھی بولن کر رہے تھے پر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میکسویل کے سامنے پریشن میں آ گئے اور میکسویل نے ان سبھی بولرز کے خلاف تابر توڑ بلے باجی کی اور آسٹریلیا کو تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں جیت دلا دی پر روتو راج گائیگوارڈ کا فلیر دیکھ کر ان کی تاریف تو بنتی ہے کیونکہ جس طرح کیسے انہوں نے پریشر کو ایبزاپ کر کر کھیلا ہے بھارتی بلے باجی کے لیے بہت بڑے اور اچھے سائن ہیں ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اماری چینل کو اور بیل ایک اندبانہ بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کامنٹ باکس میں ضرور دے بھنیو بات اپڑے کھٹcejیاں کھٹڑ کھٹ دیا support who's gonna کتر پکڑکے گھنٹا اسے میں پکڑ کے گھنٹا بجال کدر گیا کدر گیا وہ مکسول بیٹا جائی جار frustر راتو راج گائی کوٹ نے کھلیا ہے یہ ابھی انڈیا کا آگے فیوچر سٹار ہے یہ بہت بڑا بیٹسمن ہے بہت بڑا ٹیلنٹ ہے اور ایم ایس دونی کے ہاتھوں سے نکلا ہوا بندہ بیٹا کچھ کرے نہ ایسا ہو نہیں سکتا ایم ایس دونی کے ہاتھوں سے لوگ ہیں اور راتو راج گائی کوٹ تو آپ کو پتا ہے کہ آئی پیل میں بھی ایم ایس دونی کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اور جس کی جس کی تربیت ایم ایس کے ایم ایس جیسے بندے نے کی یہ ہو جس کی تربیت ایم ایس جیسے لیجنڈ گرکٹر نے کی یہ ہو وہ بجا دیتے ہیں پکڑ کے ایک سو تیس رن 50% رن اس نے آج ٹوٹل کے انترہ سکور کر دیا رودو راج ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا ڈیکو سنگھ بڑا اچھا فینش ہے لیکن رودو راج ہے جس کی سمجھ میں فینش کیا ہے لاس ٹری آور کے اندر انڈیا نے سکس ٹری نائن رنس مارے ہیں سکس ٹری نائن رنس سکس ٹری نائن یہاں پہ دس آور میں نہیں لگتے ہوتے اور انڈیا نے سکس ٹری نائن رنس لاس ٹری آور کے اندر مار دی ہے کیا شاندار قسم کا کھیل یہ لوگ پیش کر رہے ہیں مزہ آ گیا یقین کریں کہ میری تبیت نہیں ٹھیک تھی میرا بلکل موڑ نہیں تھا کہ میں لائف جاؤ گا کیونکہ مجھے شاندار قسم کی بلے بازی کی میں مجبور ہو گیا کہ نہیں اس بندے کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا یہ بندہ اس کا حق بنتا ہے میں 102 کے جس ہو کہتا ہے تو آپ سے بات کرو صرف اور صرف اس بندے کی اینیس کے اوپر بندہ میرا بلکل ہی رہتا نہیں تھا لیکن جو اس نے شاندار قسم کی بلے بازی کی ہے دل سے تعریف کرنا اس کی بھندی ہے میں نے پہلی بھی کیا بڑے لوگوں کے دل سڑنے والے ہیں وہ سڑیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک کھلاٹی نکلے جا رہا ہے اب بھی ڈیکو حضم نہیں ہو رہا تھا اب بھی جیسے کو بڑی مشکل سے حضم کیا تھا اب یہ ریتو راج آ گیا افسوس مجھے صرف ایک چیز کا یہ ہے کہ ریتو راج گائکوارڈ کی ایننگز آیا ہوگی بہت ٹیلنٹ نے بہت گریٹ ایننگز کھیل دی انہوں نے اینڈ تک بیٹ کو کیا مگر اس کے باوجود جب آپ لوزنگ سائٹ پہ ہوتے ہیں تو دل ٹوٹ سا بھی جاتے ہیں جو آپ کو ہیڈ لائنز ملنی چاہیے ہیں وکٹری کے بعد وہ نہیں ملتی ہے سو اس لئے ایک کرکٹ میں ہمیشہ یاد رہ گئے گا کہ ویڈ ایمپورٹن ہوتی ہے انڈویچوڈ پرفارمنسز جو ہیں وہ سیکنڈ ٹیر پہ یا سیکنڈ ہیڈ لائن بن جاتی ہے اگر آپ مچ آ جائیں بہت بہت ٹیلنٹ ہے اور دو ایک اچھے ہو اس بھارت نے کرنے تھے بال کے ساتھ سو وہ انکنسسٹنسی دکھی پریشر میں ایک دم سے دباو سا آ گیا اس بولنگ اٹیک مگر یہ جو سیریز ایک اچھی طرح ایک چیز ہوئی ہے کہ الائیو ہے ایک سو تئیس ناٹ اوٹ کریں اسٹیلیا آگے نہیں اسٹیلیا کا کوئی بندہ کریں نا ایک سو تئیس آگے اوپر سے آج دیکھ لو پھر میں وہی بات کروں گا پھر میں وہی بات کروں گا انڈیا کی یہ مین ٹیم نہیں ہے یہ انڈیا کی ینگ آئی پیل کی ٹیم ہے وہ بدلہ لے رہی آگے دوسرے بدلہ لیتے ہیں نا تو پھر بھی الگ بات ہی ابھی کچھ لوگ آئیں گے اور یا جیگہ انڈیا جیتی ہے تو کنٹیک ہے بچوں یہ دیکھو بدلہ لے کون رہا ہے سامنے اسٹیلیا کی مین ٹیم ہے اور دوسری طرف انڈیا کا آئی پیل کا ینگ ٹیلنٹ ہے مطلب آئی پیل ورس ایسٹیلیا ہو گیا نا بات تو وہ ہوگی کہ آئی پیل ورس ایسٹیلیا میچ ہو رہے ہیں کدھر گیا اسٹیلیا کا کام بیٹا چڑ گیا اسٹیلیا کا اس دن وہ رنڈی رونا کر کے دو نمریاں کر کے آپ فائنل جیت گئے ہو اور اپنے آپ کو بڑا تیس مرحان سمجھ رہے ہو اور رینکو سنگھ پکڑا نہیں جاتا آپ سے تیلک ورما نہیں پکڑا جا رہا راتو پاکستان میں اس طرح کا ٹیلنٹ کیوں نہیں نکل گیا تھا کیوں نہیں پاکستان میں اس طرح کا ٹیلنٹ نکل گیا تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس چھنگریں پڑے ہوئے ہیں ان کو بجی چالو آگے ان پر بیٹھ کے جولے لے لو اس کے علاوہ پڑے کچھ نہیں ہوا ایک میچ آ رہے ہیں ایک پلیئر کو بلا لیا ہے دھر سے بلا لیا ہے پھر اب دوسرا میچ آ رہے ہیں تو تین پلیئر انہوں نے نئے بلا لیا ہے انہوں نے تو نہیں چینج کی ہے ان کے تو بچے کھیل رہے ہیں نا کوئی بڑا کوئی بڑا نام نہیں کھیل رہا لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے کھیلتے ہیں یار کمال نیا ہر ہر میچ میں نیا نام آتا ہے جیسے آج وہ گیک ورن نے گھنڈٹ کر دیا امید ہی نہیں تھی شکل کی ہے انڈیا نیا پلیئر نکلا اس میں سنچری کر دیا ان کا کیا سین ہے جی ایک میچ آ رہ گئے دوسرا آ رہ گئے نہیں کوئی چڑھ رہا گھر سے بلا لو تین پلیئر بلایا ہے اس پلیئر بلایا ہے اس پلیئر بلایا ہے اس پلیئر بلایا ہے آج میں ایسے کہہ سکتا ہے کہ انڈیا کا اسٹریلیا کا تکل آگے ایک ہی پلیئر چلا باقی سارے جو انہوں نے بڑے بڑے پلیئر ڈالے میں چینجز کیوں تو چلا نہیں ہوا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ افغانیسان والا میچ ہے مجھے یاد آگے کہ جب وہاں پہ بھی ایک کریٹیکل کنڈیشن تھی وہاں پہ بھی آگے میکسویل چلے تو کہہ لیں کہ یہ جیتنا تمہیں ہوگا پرفورمنس کافی اچھی رہی ہے انڈیا کی بھی اتنا بڑا ٹارگٹ سیٹ کرنا بھی میرے کہل سے کچھ چھوٹی بات نہیں ہے بہت اچھی پرفورمنس رہی ہے پیچھے دو میچ آپ نے بکھے سمجھ لے کہ ایسے ایک مجھے دو میچ ہی رہے ہیں پیچھے والے اور اس تفاہ توڑا سٹریلی فائٹ کی ہے میکسویل بھی جوڑوں میں بیٹھا ہے